اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدا من لسانی یفقه قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِمْ مَاتَ آحَدُهُمَا قَبْلَ التَّفْرِيقِ بَلَغَ أَوْلَا وَرِثَهُ الْآخَرُ لِسِحَتِ النِّكَاحِ بَيْنَهُمَا یہیں سے سبق ہے نا آج اور اگر لڑکا یا لڑکی کوئی امہ سے قاضی کے تفریق کرنے سے پہلے قبلہ تفریق قاضی کے تفریق کرنے سے مر گیا اور اس طرح بھی ترجمان کرسکتے اور اگر امہ سے کوئی ایک مر گیا قاضی کی تفریق سے پہلے بَلَغَ أَوْلَا بَلَغَ أَوْلَا بَلَغَ ہو یا نا ہو دوسرا اُسْتَا وَارِث ہوگا اُسْتَا دوسرا اُسْتَا وَارِث ہوگا یعنی میاں بیوی میں سے کوئی ایک مر جائے کوئی مر جائے تھا نکاح کے وقت وہ دونوں بَالِغ تھے یا نا بَالِغ بَالِغ تھے یا نا بَالِغ دوسرا قاضی کی تفریق سے پہلے مر گیا یعنی بَالِغ ہونے کے بعد اُسْتَا وَارِث ہوگا خیار حاصل ہوتا ہے خیار حاصل ہوتا ہے اگر وہ بَالِغ ہوتا تو شاید نکاح کو رد کر دیتا قاضی کے فیصلہ پر لیکن ابھی قاضی فیصلہ نہیں کیا اور اُس سے پہلے وہ اُن میں سے کوئی ایک چاہے بیوی مرے چاہے شوار تو دوسرا اُس کا وَارِث ہوگا جو زندہ ہے وہ مرے ہوتے کا وَارِث ہوگا شوار مر گیا تو بیوی کو اُس کا حصہ ملے گا بیوی مر گئی تو شوار اُس کا حصہ ملے گا کتنا حصہ ملے گا اُوہ اپنے اَسْسِرَاجی میں پڑھا ہے یہاں صرف بتانا یہ ہے کہ تفریق سے پہلے اُن دونوں میں سے کوئی ایک مر گیا خواہو بَالِغ ہونے سے پہلے مرے یا بَالِغ ہونے کے بعد مرے تو ایک دوسرا اُس کا وَارِث ہوگا کیوں لِسِحَت نِکَاعِ بَعِنَوْمَا کیونکہ اُن دونوں کے درمیان نِکَاع صحیح تھا کیونکہ نِکَاع صحیح ہو گیا تھا نِکَاع صحیح ہو گیا تھا نِکَاع صحیح ہو گیا تھا اور وَلِی وہ شخص ہے جو عصبہ ہو وَلِی وہ شخص ہے جو عصبہ ہو آپ لوگوں نے السراجی فی المیراس میں زَوِلْ اَرْحَام پڑھا زَوِلْ فُرُوز پڑھا عصبہ پڑھا وَلِی جس کو حقِ وِلَایت حاصل ہے جو نِکَاع کر سکتا ہے وہ کون ہے وہ عصبہ ہے ہے نا اب عصبہ سے مراد پھر الْمُرَادُ الْعَصَبَةُ بِنَفْسِهِ عصبہ سے مراد عصبہ بِنَفْسِهِ ہے عصبہ سے مراد عصبہ بِنَفْسِهِ یعنی عصبہ کی دو قسم ہے ایک عصبہ بِنَفْسِهِ اور ایک عصبہ بِ غیر بالغیر تو یہاں جو ولی ہوگا وہ وہ شخص ہوگا جو عصبہ بِنَفْسِ ہی ہوگا عصبہ پڑھے گا پھلو عصبہ ہاں آپ نے میراس میں پڑھا ہے کہ عصبہ بِنَفْسَبَةُ بِنَفْسِهِ جیسے میاں بیوی ہے ماں اخیاء کی بھائی وغیرہ ہے ان سب کو زبین فروض کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے جن کا حصہ شریعت میں شروعی سے مقرر ہے وہ زبین فروض کہلاتے ہیں ہے نا اور وہ وارث جو زبین فروض سے بچے ہوئے حصہ لیتے ہیں اور تنہا ہونے کی صورت میں تمام مال حاصل کر لیتے ہیں انہیں عصبہ کہا جاتا ہے جیسے بیتا ہوتا وغیرہ ہے نا اور جو وارث نہ زبین فروض میں سے ہو اور نہ عصبہ میں سے ہو اسے زبین ارحام کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے زبین ارحام جیسے بہن کا بیتا وغیرہ ٹھیک ہے کبھی ایک ہی وارث حالات کے مختلف ہونے کی اعتبار سے ایک ہی ساتھ آسابہ اور زبین فروض میں سے ہو جاتا ہے جیسے باپ ہے باپ میت کے بیتا کے ساتھ زبین فروض میں سے ہے یہ میت کا بیتا ہے باپ ہے تو اس کا حصہ چھٹتا ہے وہ زبین فروض میں سے ہے اور میت کی بیٹی کے ساتھ وہ زبین فروض میں سے بھی ہوتا ہے یعنی چھٹا حصے کا بھی حمدار ہوتا ہے اور آسابا بھی ہوتا ہے یہ مہیت کی خالی ایک بیٹی ہے اس کو نصف مل جائے گا اور باپ بھی ہے تو اس کو چھٹا حصہ بھی ملے گا اور بیٹی کو نصف دینے کے بعد جتنا بچے گا وہ کس کو ملے گا باپ کو ملے گا تو باپ زبیل فروز میں سے بھی ہے اور آسابا میں سے بھی ہے سمہ شریف میں باپ آئی تو کیا مطلب سمہ ملے گا باپ نکاح میں ولی ہے وہ ولی ہے جو آسابا ہو سکتا ہے باپ نکاح میں وہ ولی ہے جو آسابا ہو سکتا ہے وہ کسی حال میں زبیل فروز میں سے نہ ہو یہ کسی حال میں زبیل فروز میں سے بھی نہ ہو کچھا ہو آسابا ہو سکتا ہے جیسے بیٹا خاص صاحبِ فرض ہونے کے باوجود آسابا بھی ہو جیسے باپ بیٹا زبیل فروز نہیں ہے بیٹا زبیل فروز ہاں لیکن آسابا ہے اور باپ زبیل فروز بھی ہے اور آسابا بھی کہتا ہے ول ولی یو آسابا ولی آسابا ہے آسابا سے مراد آسابا بے نفسی ہی ہے آسابا بے نفسی کس کو کہتے ہیں اے زکر یت تسلو بیل مگیتی بلا توسو تی انسا آسابا بے نفسی ہی آسابا وہ مرد وہ جو میت کے ساتھ متحصیل ہو عورت کے واسطہ کے بغیر عورت کے واسطہ کے بغیر یعنی ڈائرک اس کا رشتہ میت سے ہو بیچ میں کوئی آورت نہ آئے آسابا بے نفسی وہ مرد ہے جو آورت سے متحصیل ہو کسی آورت کے واسطہ کے بغیر کسی آورت کے واسطہ کے اس کو کیا کہتے ہیں آسابا بے نفسی مرد آورت کے واسطہ کے بغیر لیکن آسابا 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 بے غیر کس کو کہیں گے یعنی جو دوسرے کے سبب سے آسابا بن جائے آسابا بے غیر دوسرے کے سبب سے آسابا بن جائے مثلا بیٹی مثلا اذا سارت عصابتم بالابلی فلا ولا یطلہ جب وہ عصابہ ہو جائے بیٹے کی موجودگی ہے جب وہ عصابہ عصابہ بن جائے ہو جائے بیٹے کی موجودگی کے سبب فلا ولا یطلہ علی امی المجنونہ تو اس بیٹی کو اپنی دیوانہ ماں پر ماں پر ولایت نکاہ نہیں ہے بیٹی ہے یہ عصابہ بالغیر ہے بیٹے کی موجودگی میں عصابہ ہو جاتی ہو جو دوسرے کے سبب سے عصابہ ہو اسی کو عصابہ بالغیر کہتے ہیں لہذا بیٹا موجود ہے تو بیٹی کو دیوانہ ماں پر ولایت حاصل نہیں ہوگی سمجھ شریف میں آ رہی ہے سمجھ شریف میں بات آ رہی ہے بیٹی ہے بیٹا بھی ہے تو بیٹی بیٹا کے سبب آسابہ بالغیر ہو جاتی ہے اب بیٹا کو تو ولایت حاصل ہوگا لیکن بیٹی کو دیوانہ ماں اے دیوانہ ماں اس لئے کہا کہ اگر وہ صحیح سلامت ہوتی تو اس پر ولایت کی ضرورت نہیں ہوتی پگلی ہے دیوانہ ماں مجرونہ آئے اب وہ بچے کی حکم میں ہے لہذا اس کے لئے ولایت چاہیے ولی چاہیے تو بیٹی کو ولایت کا حق حاصل نہیں ہوگا سمجھ شریف میں بات آئی آگے دیکھئے وَقَدَلْ آسابہ تو مَعَلْغَي اور اسی طرح آسابہ مَعَلْغَي آسابہ آسابہ مَعَلْغَي جو غیر کے ساتھ آسابہ ہو ہے نا یعنی جو آورت دوسری آورت سے مل کے آسابہ ہو جائے آسابہ مَعَلْغَي اس کو کہتے ہیں جو آورت دوسری آورت سے مل کے آسابہ ہو جائے جیسے اخت مَعَلْبِ جیسے بہن بیٹی کے ساتھ بہن ہے تو بیٹی کے ساتھ وہ آسابہ مَعَلْغَي ہے ایک آورت دوسری آورت کی وجہ سے آسابہ بن رہی ہے لَا وَلَا يَطَلَّا عَلَا اُخْتِيَ الْمَجْنُونَا یہ بہن بیٹی کے ساتھ ہونے کے سبب سے آسابہ مَعَلْغَي ہوتی ہے تو اس بہن کو اس بہن ہے اپنی دیوانا بہن پر اپنی دیوانا بہن پر وَلَا يَطِيَ نِكَانَ نہیں ہے ہاں بہن بیٹی کی وجہ سے آسابہ مَعَلْغَي سَمَجْ اپنی دوسرا حق رکھتا ہے اسی طرح وَلَا يَطَلَيْتَ مِن پہلا حق دوسرا حق رکھے اے اچھا وَلَا يَطَلَيْتَ مَعَلْغَي وَلَا يَطَلَيْتَ مَعَلْغَي اچھا یہ منا ہے وِرَاسَتْ اور حجب کی ترتیب پر وِرَاسَتْ یعنی یعنی اول لن جوز مقدم ہے اے قُدِّمَلْ جوز او یعنی جوز مقدم ہوگا بولے ترجمہ یعنی جوز مقدم کیا جائے گا یا ترجمہ کر سکتے یعنی پہلے جوز مقدم ہے وہ این سفر اگرچہ نیچے تک نہیں سمجھے پہلے بیٹا حق رکھے گا بیٹی حق رکھے گی پھر اس کے بعد پوتا وغیرہ حق رکھے گا ہے نام پہلے جوز مقدم ہے سو مل اصل پھر اصل پھر مطلب بیٹے پوتے نیچے تک یہ جوز ہے یہ کیا ہے جوز ہے اس کے بعد اصل کا رتبہ ہے اس کے بعد پھر اصل اگرچہ نیچے درجہ تک نہیں سمجھے اس کو زید مرا تو پہلے میراز کہا ہم کس کو ملتا ہے بیٹا کو پھر پوتا کو اگرچہ نیچے درجہ تک پھر اس کے بعد اصل کا مرتبہ آتا ہے یعنی باپ کا دادا کا پر دادا کا سمجھ شریف سمجھ شریف میں بات آئی سمجھ جز الاسل قریب پھر اصل قریب کا جز یعنی پھر اصل قریب کے جز کا مرتبہ ہے پھر اصل قریب کے جز کا مرتبہ ہے کل اخی جیسا کہ بھائی چاہے یہ اصل قریب کا جز نہ ہے ہمارا باپ ہمارے لئے اصل قریب ہے کیا ہے اصل قریب اور میرا بھائی میرے باپ کا جز ہے ہم بھی جز ہیں ہمارے بھائی بہن بھی ہمارے باپ کا جز ہے سمجھ شریف میں بات آ رہی ہے پھر اصل قریب اگرچہ اوپر درجہ تک ہو پھر اصل قریب کا جز جیسا کہ بھائی سم بنو ہو پھر اس کے بیٹے یعنی بھائی کے بیٹے وَإِن سَفَلُو اگرچہ نیچے درجہ تک سم جز الاصل البعید پھر اصل بعید کا جز پھر اصل جیسے چچا اصل بعید کا جز ہے چنینہ ہمارا باپ ہمارا اصل قریب ہے پھر ہمارے دادا اصل بعید ہے اصل بعید تو اصل قریب کا جز ہمارا بھائی ہوا ہمارے باپ کا جز ہمارا بھائی ہوا پوتا اس کو ملے گا ان کو ملنے کے بعد اصل کو ملے گا اصل تری باپ ہے اصل بعید دادا ہے تو اصل تری کو ملے گا پھر اصل تری بھائی 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 سو آل 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 یعنی جو زیادہ قریب ہے وہ زیادہ قریب ہوگا سب سے پہلے قریب والے کو ملے گا پھر اس کے بعد جو قریب والا اس کو ملے گا اس کو سمجھ یہ تو کہتے ہیں حجب لوگت میں معنی ہے رکاوٹ کے اور فرائض کے استعلاح میں حجب کا معنی ہے کسی معید شخص کو اس کے کل میراس یا بعض سے روک دینا محجوب پڑھے نا لوگ محجوب نہیں پڑھے ہیں تو اس حجب سے ہی رمنا ہے تو میراس میں حجب کس کو کہتے ہیں کسی معید شخص کو اس کے کل میراس یا بعض میراس سے روک دینا دوسرے ایک شخص کی موجودگی کے سبب دوسرے شخص کی موجودگی کے اگر کل میراس سے روک دے تو اس کو حجب حرمان کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے جیسا کہ بیٹا کی موجودگی میں پوتا بیٹا کی موجودگی میں پوتا بیٹا کی موجودگی پوتے کے حق میں باپ کی موجودگی بھائی کے حق میں مانے عرص ہے بیٹا موجود ہے تو کھوٹا کو نہیں ملے گا باپ موجود ہے تو بھائی کو نہیں ملے گا اور اگر بعض میراس سے روک دے تو اسی حجب نقصان کہا جاتا ہے جیسا کہ ماں سلوس کا حق دار ہے لیکن بیٹے یا دو بھائی یا بہن کی موجودگی میں چھٹے حصے کا حق دار ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں حجب بہرحال تو جو زیادہ قریب ہے اس کو پہلے میراس ملتا ہے پھر اس کے بعد والے کو پھر اس کے بعد والے کو تو اسی طرح حق والایت کی سمت ترجیح بقوط القرابت پھر ترجیح قرابت کی قوط کے سبب ہے پھر ترجیح قوط قرابت کے اعتبار سے ہے اے قدم الاعیانی علالاللہ تی یعنی اہلی مقدم ہوگا اللہ تی پر اللہ تی پر سمجھ رہے ہیں درجات برابر ہونے پر قوط قرابت کے لحاظ سے ترجیح دی جائے گی سب کا درجہ برابر ہے تو جو زیادہ قریب ہے اس کو ملے گا پھر اس کے بعد والے کو ملے گا لہذا ایک قرابت والے کے مقابلہ میں دو قرابت والا زیادہ مستحق ہوگا ایک قرابت والے کے مقابلہ میں مفوظ مفوظ تشریح کر رہا ہوں ایک قرابت والے کے مقابلہ میں دو قرابت والا زیادہ حق دار ہوگا تو اینی بھائی اینی بھائی کہتا ہے حقیقی بھائی ایک ماہ ہو ایک باپ ہو ہے نا اس کو اینی بھائی کہا رہتا ہے تو اینی بھائی جو ایک ماہ باپ سے ہے اللہ کی بھائی پر کیا ہوگا مقدم اے اخیاتی بھائی اللہ کی بھائی سب جانتے ہیں نا بھائی تو ایک ماہ باپ شریک بھائی ہے حقیقی بھائی ہے تو اللہ کی بھائی پر اس کو تقدم حاصل ہو سمجھ شریف میں بات آئی حیرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا حقیقی بھائی ہوتے ہوئے اللہ کی بھائی وارث نہیں ہوں گے یہ حقیقی بھائی کے ہوتے ہوئے اللہ کی بھائی وارث نہیں ہوں گے اسی کو کہتے ہیں سمت ترجیبی قوت القرابت پھر ترجیب قوت قرابت کے اعتبار سے ہے یعنی آیان مقدم ہوگا اللہ کی بھائی سمجھ شریف میں بات آئی دو چار سطر اور پڑھ لیجئے بات خرم ہو جائے گی اس کا تعلق اسی سے ہے بے شرط حریت و تکلیف و اسلام فی ولد مسلم دونہ کافرین سمال امو سمہ زور رحم اقرب سمہ زور رحمی الاقرب فالاقرب سمہ مول الموال اس کو بھی سمجھ یہ اس کو بھی سمجھ یہ اس بات کو ولایت حصل ہے نا اسابہ ولی ہے شرط یہ کہ ولی آزاد ہو شرط یہ کہ بے شرط حریت ولی کے آزاد ہونے کے شرط کے ساتھ یعنی شرط یہ کہ ولی آزاد ہو تکلیف مکلف ہو اسلام مسلمان ہو مسلم فی ولد مسلمین جبکہ اولاد بھی مسلمان ہو جبکہ اولاد بھی مسلمان ہو دونہ کافرین کافر کے اولاد نہیں آزاد ہونا شرط ہے مکلف ہونا شرط ہے مسلمان ہونا شرط ہے مسلمان اولاد میں مسلمان اولاد میں ولی کو آزاد ہونا شرط ہے مکلف ہونا شرط ہے مسلمان ہونا شرط ہے دونہ کافرین کافر کی اولاد میں نہیں مسلمان مسلمان کا ولی کم ہوگا جب وہ آزاد ہوگا جب وہ آقل بالی ہوگا مسلمان ہوگا غلام ولی نہیں بہت سکتا اسے لئے آزاد کی شرط ہے ठیکẫn اب بالی کی آانکل economa شرط ہے چھوٹا بچہ ولی نہیں ہو سکتا پاگل ولی نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کو تو اپنے اوپر ولیت حاصل نہیں ہے چھوٹے بچہ کو اپنے اوپر ولیت حاصل نہیں ہے پاگل کو اپنے اوپر ولیت حاصل نہیں ہے تو دوسرے پر بدرجی اولا ولیت حاصل نہیں ہوگی سمجھ شریف میں بات آ رہی ہے مسلمان اولاد میں مسلمان ولی ہونا شرط ہے بولی نا مسلمان اولاد میں مسلمان ولی ہونا شرط ہے کافر مسلمان کا ولی نہیں ہو سکتا رب نے فرمایا ہے لَيَجَعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِنَا عَلَى الْمُؤْمِينِنَا سَبِيلَا اللہ تعالیٰ نے ہرگز کافروں کو مسلمانوں پر غالب نہیں تھا سمجھ شریف میں بات آئی تو کافر مسلمان کا ولی نہیں ہو سکتا لیکن کافر کا بچہ ہے تو کافر کو ولیت حاصل ہے کافر کا بچہ ہے تو اس کا ولی کون بنے گا مسلمان نہیں کافر ہی بنے گا کافر ولی بنے گا اور اپنے بچہ کی شاہدی تر آئے گا سمجھ شریف میں بات آگئی جی رب فرماتا ہے وَاللَّهِينَ كَفَرُوا بَعْدُمْ أَوْلِيَاوْ بَعْد کافر ایک دوسرے کے ولی ہیں کافر ایک دوسرے کے بہرحال تو آزاد ہونا شرط ہے مکلپ ہونا شرط ہے مسلمان ہونا شرط ہے مسلمان کی اولاد میں کافر کی اولاد میں نہیں سمال امو فیر ما سمازو رحمی فیر زیر رحم اللہ اقرب فلہ اقرب اللہ اقرب فلہ اقرب یعنی جو زیادہ قریب ہوگا اس کو زیادہ حق ملے گا سممہ مولا مولا اللہ اقرب وہ فلہ اقرب ٹھیک ہے سممہ مولا 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 پھر مولا مولا پھر مولا 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 کس کو کہتے ہیں اے من لا وارث لہو وہ والا غیر یعنی جس کا کوئی وارث نہ ہو یعنی ایک شخص جس کا کوئی وارث نہیں اور اس نے دوسرے کے ساتھ اور اس نے دوسرے کے ساتھ اس شرط پر دوسری قائم کی اس شرط کے ساتھ دوسری قائم ممکین اگر مجھ سے جنایت ہو اگر مجھ سے جنایت اگر مجھ سے جنایت ہو پرش ہو تو تم اس کا تعوان دوگے تم اس کا تعوان اللہ نہیں سمجھے اس کو مولا مولا کس کو کہتے ہیں جس کا کوئی وارث نہ ہو اور دوسرے کے ساتھ اس شرط پر دوسری کرے آدمی ہے اس کا آنگ پیچھ کوئی نہیں ہے اس نے دوسرے سے کیا دوسری کیا سنو جب تک میں زندہ ہوں اگر مجھ سے کوئی گناہ ہو جائے تو تم اس منشوری زندہ آنگ آگ دوسرے 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 ان سب کے بعد وہ قاضی ولی ہے ان سب کے بعد وہ قاضی ولی ہے جس کے فرمان قضا میں اس کو ذکر ہو اس کا ذکر ہو اس کا ذکر ہو یعنی کیا مطلب اس کا یعنی کتیبہ کی منشور ہی اندالہو ولایت تزویج یعنی با وقت تقرر کیا بلیں گے یعنی با وقت تقرر فرمان شاہی میں اس کو ولایت نکاح کا اختیار دیا گیا ہو کیا بلیں گے کیسے بولیے یعنی با وقت تقرر فرمان شاہی میں اس کو ولایت نکاح کا اختیار دیا گیا ہو یعنی کتاب میں لکھ دیا گیا ہو کہ یہ قاضی میرا ولی ہو گا تو اس ولی کو حاصل ہے کیوں وہ سغیر سغیر آتا نکاح پڑھا اب جا کر کے بات مکمل جو بھی سبق مکمل ہوا سامنے سے بازو سے بہت زیادہ آواز آ رہی ہے چلیے دوائے درمیات اللہ حافظ خدا حافظ دوائے mic سے بہت زیادہ آخر موسیقی